میں بنارس گیا تو پنڈیت آپس میں لڑ رہے میں نے ایک سے پوچھا کہ پنڈیت ہو کہ آپس میں کیوں لڑ رہے ہو تو دوسرے نے بتایا کہ جب اس سے پتا تھا کہ میں لیسن اور پیاج نہیں کھاتا ہوں تو میرے چکن میں ڈالنے کی ضرورت کیا تھا تناؤں کہیں بھی ہو سکتا ہے لیکن راستہ نکالنا چاہیے نورات کا ورد چھوڑ کے رمجان ہو گئے خوشبو لگا کے اترکی دوکان ہو گئے اسلام میں ہے چار بی بیوں کی عزازت یہ سنتے ہی پنڈیت جی مسلمان ہو گئے آپ پولاس میں بیٹھو ہنسی بہت مشکل سے ملتی ہے راستہ نکالو تو نکلتا ہے پدماوطی فلم آئی ریلیز نہیں ہو رہی تھی سنجے لیلہ بھنسالی نے راستہ نکالا امرادہ جی پدماوطی کا پدماوط کر دیا فلم ریلیز ہو گئی یہ خبر جب بیہار پہنچی تو بیہار کے لوگوں نے مکہ منتری مہودے کو چٹھی لکھی جب پدماوطی کا پدماوط کر کے پرتیبند ہاتھ سکتا ہے تو آپ بھی ایک بار شراب کا شربت کر کے دے راستہ نکالو تو نکلتا ہے نہیں نکالو تو نہیں نکلتا ہے سیاست کی اتنی ساری باتیں کی میں جانتا ہوں سمجھ ہی نہیں آرہا ہے لوگ تنتر ووپ تنتر میں بدلتا جا رہا ہے جسے کہتے ہیں سب نیتا وہ ہے بس نام کا نیتا سدا لیتا ہی لیتا ہے کسی کو کچھ نہیں دیتا کسی کو من نہیں دیتا کسی کو دھن نہیں دیتا الیکسن جیت جائے تو کبھی درشن نہیں دیتا یہ تو حالت ہے میں تو اتر پدیش سے ہوں تو وہاں یوگی جی کی سرکار آئی میں راج نیتک کی پڑیاں کرتا ہوں کسی دل کا نہیں ہوں کسی پارٹی کا نہیں ہوں بس آپ کے دل کا ہوں آپ کے محبت کا ہوں میں ہندی کا ویکتی ہوں اور اس نیوز 24 کا آج آپ کے سامنے اس لیے راج نیتک لبادے اتار کے سنیے گا یوگی جی نے انٹی رومیو اسکارٹ بنایا میں نے ان سے پوچھا کہ انٹی رومیو کس لیے ان کا جواب سننا میں راج نیتک چھٹکیاں تھوڑی سے سناتا ہوں تال سے سنیں گے اور مزا آئے گا کہ چاہت کے سمندر میں اترنے نہیں دوں گا یوگی جی کہہ رہے ہیں پترکاروں کو تو جلدی سمجھنا چاہیے کہ چاہت کے سمندر جب آپ کو اچھا لگنے لگ جائے تو ہاتھ مغلی آجم اسٹائل میں نہیں میری اسٹائل میں ہو جائے کہ چاہت کے سمندر میں اترنے نہیں دوں گا مہبوب کی گلیوں سے گزرنے نہیں دوں گا اک رومیوں سے یوگی جی نے بات یہ کہی جو میں نے نہ کیا تمہیں کرنے نہیں دوں گا یہی والا کمال کے کمال کے دوسرا سنا دوں نا اس سے بڑی دلی میں کیو جنیوال جی کی سرکار ہیں سرکار بنی تو اس پر بھی میں نے ٹپڑی کی بڑا کمال کا دیش ہے ساوال مرادا جی سو نمبر ڈائل کرو پولیس آتی ہے سو روپے دو چلی جاتے تناؤ لینے کی ضرورت ہے ہی نہیں اس دیش میں راستہ نکالنا آنا چاہیے آدمی کو اپنا راستہ نکالو آگے بڑھو وہ ایک بیروشگار بابا کے پاس پہنچا نرمہ بابا کے پاس بولے بابا نوکری نہیں لگ رہی ہے میں بیروشگار ہوں کیا کروں سرکار کی تمام یوجنہیں میرے لیے بیکار ہیں بابا نے کہا تم نے کیا کیا ہے بولے بابا ہم نے بی اے کیا ہے تو بابا نے کہا کہ پھر ایک بی اے اور کر لو بولے اس سے کیا ہوگا بولے دو بی اے ہونے کے بعد تم بھی بابا بن جاؤ گے پھر کسی نوکری کی ضرورت رہی نہیں جائے گی یہ تو ہل باباؤں کے بھی ہے ہار کے سنگ کبھی جیت بھی مل سکتی ہے لگے رہو تو پربو کی پریت بھی مل سکتی ہے کئی بابا تو اس لیے دھنی رمائے ہیں کہ انہیں بکتوں میں انی پریت بھی مل سکتی ہے سب اپنے جگار میں ہیں کیجریوال جی کی سرکار بنی چار پنکتیاں سننا جب مجھے لگے گا کہ آپ بہت اچھا سننے لگ گئے ہیں تو میں بہت اچھا والا سنانا شروع کروں گا کہ دھرنے پہ بیٹ بیٹ کے دھن ننتری ہوئے لو کام کرتے رہو جو انہیں بتایا ہے کہ دھرنے پہ بیٹ بیٹ کے دھن ننتری ہوئے وہ آم آدمی کے ہردے تنتری ہوئے ہم چیک چیک کر کے سنتری نہ بن سکے وہ خانس خانس کر کے مکھے منتری ہوئے راجنیس سے ہیومر کیسے نکلتا ہے وہ میں بتاتا ہوں کہ جریوال جی نے کہا دلی پولیس میرے حوالے کر دو میں چوبیس گھنٹے میں ٹھیک کر دوں گا میں نے کہا دلی پولیس بھی آپ کے بارے میں یہی مانگ کر رہی ہے سب اپنے جگہ رہی ہیں بڑا کمال کا دیش ہے ادبو دیش ہے مجھے تو جگہ جگہ منورنجن دکھائی دیتا ہے میں کناو لیتا ہی نہیں راول جی کو سنو ہسی آتی ہے موڈی جی کو سنو خوشی ہوتی ہے دیش ہسی خوشی سے چلتا ہے تناؤ کیوں لینا اللہ آس میں رہو تناؤ لینا ہی نہیں ہے چار پنگتیاں اور سننا آپ کو انند آئے تو مجھے بتاتے ہیں چلنا دیکھیں میں پہلی بار نیوز 24 میں ہوں آپ کے بیچ لیکن اچھا لگے گا کہ خوشیاں جو پچھلے سال تھیں یہ سال لے گیا مہگائی والا جن گھر کی دال لے گیا لانے گئے تھے موڈی کالا دھن ویدیس سے پیچھے سے ویجے مالیا سب مال لے گئے بس کیول ہسی کی درستی سے سننا زیادہ دور کا دماغ لگانے کی ضرورت ہی نہیں میں نے لکھنے میں بھی زیادہ دماغ لگایا نہیں کیول ہسی موڈی جی نے نوٹ بندی کی نوٹ بندی سے ہسی دیکھو اور ویشے سے میں ہسی دکالتا ہوں کہ مردوں کے لیے موڈی جی کتھیم نکالو میٹھا تو بہت ہو چکا نمکین نکالو اچھا کیا جو نوٹ بدل ڈالے آپ نے بی بی کو بدلنے کی بھی اسکیم نکالو اس اسکیم پر تو بزرگوں نے سب سے زیادہ تعلیاں بچے جانتا ہوں تناؤں میں سب ہیں عمران صاحب کی سرکار آئی صاحب آپ کو بتائیے کسی پترکار نے پوچھا عمران صاحب تمالو بدھائی ہو واہ اب آپ کیا کریں گے عمران صاحب بولے نکاح سرکار ہر جگہ دیکھو جو اس سمیں ان کی بیگم ہیں وہ بھی تناؤں میں ہیں انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کہاں رہیں اگر پی ایم ہاؤس میں رہیں تو کوئی پی ایم وہاں اپنا کارے کال پان سال نہیں پورا کر پاتا اور اگر عمران صاحب کے گھر رہے بنی گالا والے میں تو کوئی بیگم وہاں پان سال پورے نہیں کرتا رہے تو کہاں رہے انیس کا چھناو آنے والا ہے ایک ٹپڑنی آپ آنند کے لیے میں پڑھتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کی رنگ میں یہ پھنگ جمع دیں جن کو تعلیاں بجانی چیئے وہ تو موبائل پہ فوٹو کیچ رہے کہ ایسا نہ ہو کی رنگ میں یہ پھنگ جمع دیں اس بار الکسن میں نہ چونہ ہی لگا دیں لگتا ہے نوٹ بندی جی اسٹھی کو دیکھ کر یہ جیٹ لی مو دی کو کیٹ لی نہ تھما دی یہ جیٹ لی مو دی کیول ہنسی ہے میں تو کہتا ہوں کہ بھیڑ میں دنیا کے پہچان بنائے رکھنا گھر میں خوشیوں کی ایک دالان بنائے رکھنا اپنے ہوتھوں پر یہ مسکان بنائے رکھنا اور اس دل میں ہندوستان بنائے رکھنا آپ کے ہوتھوں پر مسکان رہے اور دل میں ہندوستان رہے یہی دعائیں یہی شب کامنا ہے بہت بہت دھنیوار بہت بڑی ہے بہت خوب موسیقی